اسلام علیکم آئیو ٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے پوری طرح یہ ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے پوری طرح سمجھ لینا ہے کہ ہنگنگ باسکٹ کے لیے جب میں مٹی بناتی ہوں تو کس طرح کی بناتی ہوں اور جب میں پوٹ کے لیے بناتی ہوں تو کس طرح کی بناتی ہوں آپ یہ دیکھیں ہیں میری گارڈن سائل اس میں میں نے لیو کمپوس بھی مکس کی ہوئی ہے اس میں میں نے ریت بھی مکس کی ہوئی ہے اس میں ہر چیز میں نے مکس کی ہوئی ہے اس لئے اس میں تو کچھ آپ مکس نہیں کروں گے اب رہ گی تو یہ ہنگی باسکٹ کے لئے ہنگی باسکٹ کے لئے یہ دیکھیں کہ میں نے یہ چیز استعمال کرتی ہوں یہ دیکھنے آپ یہ والا یہ ورمی کمپوس ہے تو یہ بھی اس کی بنی ہوتی ہے پتوں کی خاد لیکن اس میں بھی کافی کچھ انہوں نے مکس کیا ہوتا ہے اور یہ اس طرح دکھتی ہے یہ والی یہ ورمی کمپوس ہے جو میں استعمال کروں گی اپنی ہنگی باکر میں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ والی مٹی جو ہے نا اس میں ہم ہر پودا لگا سکتے ہیں اس میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ مکس تھی میری مٹی گارڈن سوائل ہے میری اس میں میں نے آدھا حصہ یہ کوکو بھی ڈالنی تھی آدھا حصہ رائز ہسکڈ ڈالنا تھا اور آدھا حصہ ہی میں نے اس کو لیو کمپوس ڈالنی تھی جبکہ میں اس کو پوٹ کے لیے تیار کرتی اب اس کو میں سائیڈ پر رکھ کے آپ کو پہلے میں بتاؤں گی کہ آپ کو ہنگی باسکٹ کے لیے کیسے مٹی چاہیے یہ دیکھیں یہ ایک پوٹ میں نے لیے لیا آپ یہ جانگے ہوں گے کہ یہ آدھا حصہ میں نے ورمی کمپوس لی ہے ایک حصہ کوکو پیٹ اور ایک حصہ میں نے رائز ہسکڈ لیا ہے کیونکہ ہمیں ہنگی کے لیے بہت سوفٹ اور ہلکی مٹی چاہیے کیونکہ اس کے لیے پھر ہمیں جو ہے کہ بار بار گرے نہ بار بار ہوا تیز آنے کی وجہ سے تو ہنگی باسکٹ گر جاتی ہیں تو اس میں ہمیں بہت سوفٹ مٹیریل رکھنا ہے میں آپ لوگوں کو نیم کیک بھی بتا دوں یہ دیکھیں میرا نیم پاودر ہے یہ نیم کی گھٹنیاں سے بنتا ہے تو پیس کے تو یہ سارا نیم پاودر بنتا ہے اور میرے پاس جو ہے تو وہ میں اس ڈبے میں ڈالا ہوا ہے اس ڈبے کو کھول کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھتا کس طرح ہے یہ ان کے کلر چینج ہوتے ہیں کوئی پتوں کا بنتا ہے تو کوئی یہ گھٹریوں کا اکثر بنتا ہے تو اس میں فنگس اگرہ نہیں لگتی ہے یہ بلکہ فنگس کو روکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ والا ہے نیم پاودر اس میں میں نے ڈالا ہوا تھا اس لئے میں نے وہ پیکٹ کو کھولا نہیں ہے اگر آپ یہ دراستور سے لینا چاہیں تو بہت اچھا ہے یہ کیڑے مکوڑے کو آنے نہیں دیتا ہے یہ مٹی کو میں نے سائٹ پر کر دیا پہلے ہم بنائیں گے کہ ہم اس کے لئے ہنگی باسکٹ کے لئے کس طرح مٹی بنائیں یہ ہنگی باسکٹ ہے ہم اس کے لئے مٹی بنائیں گے یہ دیکھنے یہ پورا ہے اس کو ملوں گی آدھا کیونکہ میں نے مٹی میں بھی استعمال کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتانی ہے مجھے اس لئے آدھا میں نے اس میں ڈال لیا ہے اس طرح گرمیوں میں یہ کوکوپیٹ ڈالنا بہت ضروری ہے پانی کو ہولڈ کرتی ہے اب اس کا کیا رول ہے ہماری مٹی میں اس کا رول یہ ہے کہ یہ بھی پانی کو ہولڈ کرتی ہے اور مٹی کو سوفٹ بھی کرتی ہے بہت زیادہ اب یہ دیکھیں یہ کوکوپیٹ ہے یہ رائے ٹھٹ ہے اب یہ دیکھیں اس کا رہشو یہ دیکھیں یہ بلکل یہ پانی کو ہولڈ نہیں کرے گی پانی کو ایک جگہ رکے نہیں رہنے دے گی پانی جو ضرورت ہے پودا لے لے گا باقی جو ہے نا مکس ہو جائے گا یہ لے لیا اور آدھا ہی میں نے اس کے برابر ہی یہ لے لینا ہے میں نے یہ بنا رہے ہیں ہم ہینگی باسکٹ کے لیے مٹی پیار کر رہے ہیں یہ دیکھیں اتنا ہی یہ دیکھیں ایک دو تین یہ میں نے برابر لے لیا یہ رکھ لی میں نے یہ بار میں یوز کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اب میں نے میرے پاس بان میل تو نہیں ہے اب میں پاس نیم کےک ہے تو نیم کےک میں آپ کو ڈال کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ میں نے نیم کےک دو چمچ لے لیا اب ان چیزوں کو سب کو میں مکس کروں گی یہ ایکوال ہی لینئے میں نے یہ ایک اتنا اچھا مٹیریل بن گیا ہے ہماری ہینگی باسکٹ کے لیے اس میں میں نے مٹی یوز نہیں کیا آپ لوگ کے سامنے ہی میں نے مٹی یوز نہیں کیا یہ دیکھیں اس میں آپ ہینگی باسکٹ کا کوئی بھی پودا لگا سکتے ہیں ایون کہ آپ اس میں ٹماٹر بھی لگا سکتے ہیں یہ اتنا اچھا مٹیریل کیونکہ اس میں ہم نے کھاڈ ڈال دی لیو کمپوز اب یہ دیکھیں یہ مٹی ہوگی یہ مکس تیار ہوگی یہ ہینگی باسکٹ کے لیے بلکل یہ بچہ بھی اٹھا لے گا اس میں ہم نیچے آپ پیپر پھینگنا چاہتے ہیں کچھ بھی ہے تو رکھ سکتے ہیں آپ نیچے کیونکہ میں لان میں رکھوں گی اس پلاٹ کو اس لیے پلاٹ میں جو چھوٹا سنیٹ پلاٹ ہے اس میں بہت پیرا چلتا ہے اس میں میں نے صوف مٹی لگائی ہے اس کی مٹی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بی 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 دیکھیں اس کا کتنا پیارا ہے اب اسی طرح میں اس کو ہلکے 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 آتو نئی مٹی میں لگانے کے لئے یہ دیکھیں خیال رکھا کریں یہ بھی بی بی نکھارا ہے یہ دیکھیں چھوٹا سا تو اس کا بہت خیال سے اس کا نا یہ دیکھیں اس طرح میں رکھوں گی اس کو اس کے بیبی کو بچاتے ہوئے اور یہ سائیڈ پر مٹھی کر دوں گی یہ بھی میری لیپ کمپوز کیا ہے یہ سوٹ مٹی لے میں اب اس میں بھار دوں گی یہ دیکھیں لیکن جب آپ گارڈنگ کا شوق رکھتے ہیں نا تو گارڈنگ پیسہ بھی مانگتا ہے یہ یہ غلط سوچ ہے ہماری کے ہمنا صرف ہم گارڈنگ چلا لیں تو پیسے نہ لگائیں تو یہ یہ نہیں ہوتا آپ نہیں جانتے ہیں کہ میں نے اپنے گارڈنگ میں کتنے پیسے لگا دیا دیا ہیں اور کتنا شوق رکھتی ہیں یہ دیکھیں سار آپ چاروں طرف اس کو اچھا آپ جتنے آپ بنانا چاہتے ہیں مٹی آپ اتنی بنا سکتے ہیں یہ سب چیزیں دراز روڑ سے مل جاتی ہیں تو آپ مسئلہ یہ ہے کہ بارش آئے گی تو بارش میں کیسے بچائیں گے یہ نہیں تو بچت ہے جو میں نے سب ڈالا ہے یہ بارش کو بارش سے بچنے کے لیے پلانٹ کو ڈالا ہے اس لیے یہ دیکھیں ایک خاصی ہم اٹھا کے اس کو اور اس طرح لگا دیں گے یہ دیکھیں ساتھ میں اس کے بیبیز نکلیں گے ساتھ میں یہ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ پودوں کو ایک اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے ٹائم کی آپ کتنا بدوں کو ٹائم دیں گے اتنا پودے آپ کے ساتھ رہیں گے اور جانیں گے آپ بھی پودوں کو پودے آپ کو جانیں گے ہم نے کوئی بھی پلانٹ لگانا ہے اب مہارے ایمان کے کوئی بھی انڈور پلانٹ لگانا ہے آؤٹڑ پلانٹ لگانا ہے ہم نے پرمانٹ پلانٹ لگانے ہے تو وہ مٹی بتانے لگی یہ میں نے لیلی مٹی ٹھیک ہے اگر یہ یہ دیکھیں کہ میری سوائل دیکھیں کتنی نرم ہے اس میں میں نے ہر چیز ملائی ہوئی ہے اگر آپ کی سوائل سخت ہے you have faced ملائی ہوجاگیا ہے جو چکنی مٹی جس کو بولتے ہیں ایسے کٹھی ہوجاتی ایک ہوجاتھی تو پر کھولتی نہیں ہے اس میں آپ نے پھر ریت نہیں ملانی ہے یہ آپ اپریر ریت ملائیں گے تو سخت ہو جائے گی اب اس میں آپ ریت بھی اس میں ریت لیلی بھی ہے اس میں گرڈن سوائل بھی ہے اس میں دیکمپوس بھی ہے یہ میرے مٹی گھر کی تھی گرڈن کی تھی اب آپ نے اس میں کو 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 بھی ملا سکتے ہیں رائح ساسک بھی ملائی سکتے ہیں کہ ملٹی تو پہلے بھی صوفٹ ہے اگر آپ نے اس میں رائح ساسک ملایا یہ چاولوں کا یہ اچھے کا رائح ساسک ملایا آپ نے سخت مٹی میں اوپر تو پھر وہ بہت سخت مٹی ہو جائے گی اوپر ریٹ ملا دیں گے پھر رائح ساسک ملا دیں گے اور پھر گارڈن سوائل بھی نہیں ہوگی تو جو چکنی مٹی ہوگی تو اس میں سب کو یہ ملائیں گے تو پتھر بن جائے گا یہ آپ نے ہرگز نہیں کرنا ہے آپ نے یہ گارڈن سوئل میں نے لے لی ہے آپ کی گارڈن سوئل ہے تو اس طرح آپ جس میں ریت مکس ہو جی ہوتی ہے وہ لے لیں اس کے بعد آپ رائے ساسکے لے لیں پھر کوکو پھڑ لے لیں ان تیزوں چیزوں سے آپ بہت اچھے سے اپنی مٹی بنا سکتے ہیں اور لیو کمپوز ساتھ میں لے لیں لیو کمپوز کا پورا خاد کا رول ہوتا ہے وہ پودے کی جان لے آتی ہے وہ پودے کو بہت اچھی طرح گروت دیتی ہے وہ ایک طرح کا اس کی خاد ہے وہ ہم مٹی میں ضرور مکس کرتے ہیں جو اس کی رائے ساسکتی وہ میں نے اس میں ڈال دی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میری گارڈن سوئل ہے اس میں ریت مکس ہے اس میں کمپوز مکس اب میں کچھ اور چیزیں ایڈ کروں گی جو مٹی میں ہر پودا اس میں لگ جائے یہ والے مکس کروں گی اب اس کے اندر جو میں مکس کرنے لگی ہوں یہ میری حاف جو کوکو پیڈ میں نے بچائی تھی یہ وہ ہے یہ آسان طریقے سے آپ کو بتاتی ہوں اب یہ کیا ہے اب یہ نئی گروت کے لیے یہ لیو کمپوز جو ہے ہمارا کام کرے گی میں نا گوبر کی خاد صحیح بوچھے تو میں استعمال نہیں کرتی اپنے گارڈن میں گوبر کی خاد میں بالکل استعمال نہیں کرتی کیونکہ میرے پودوں کو وراث ہی نہیں آتی ہے سیدھی بات ہے کیونکہ میں اپنے پودوں کو گوبر کی خاد نہیں دیتی یہ ہے ورمی کمپوز دیتی ہوں یا لیو کمپوز دیتی ہوں میں اس طرح کی خادیں دیتی ہوں اب یہ حصہ ہے اب اتنا میں نے ڈال دیا یہ سب کے حصوں میں سے یہ چھوٹا حصہ میں نے اس میں لیو کمپوز ڈال دیا اچھا اب میں آپ کو ادھر سے بتاتی ہوں سخت مٹی ہوتی اس کی جگہ پہ تو پھر میں اس میں یہ چیزیں نہ ڈالتی اور نہ یہ کوکوپیٹ ڈالتی مٹی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو صرف کوکوپیٹ کو اور اس مٹی کو ملانا ہے بس کوکوپیٹ اس مٹی میں ڈالنی بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ آپ کی مٹی سخت ہی رہے گی اس کے بعد آپ لیو کمپوز ملا دیں بات ہتم اگر آپ کا بس یہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کی مٹی نارمل ہے تو پھر آپ یہ چیزیں مکس کر سکتے ہیں یہ بہت آسان حل تھا اس کا اور یہ دیکھیں آپ میں مکس کروں گے تو وہی ریشیو بن جانا ہے اس میں ہر چیز آپ لگا سکتے ہیں یہ جو لیو کمپوز ہے یہ خات کا کام کرتی ہے اور یہ کوکوپیٹ جو ہے یہ پانی ہولڈ کا کام کرتی ہے اور یہ مٹی ہے مٹی تو بہت ضروری ہے ہمارے پلانٹس کے لیے تو اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے تو یہ جو یہ جو کام کرتی ہے یہ سارے چیزوں کو سوفٹ کرتی ہے یہ جو رائی ساز کہنا ہر چیز کو مٹی کو لیو کمپوز کو اور کوکوپیٹ کو سب کو نا یہ دیکھیں ایسے مکس کیا میں نے اور اس میں آپ کچھ بھی پلانٹ لگا لیں خوبیٹ پلانٹ لگا گا ہے یہ ہماری سویل تیار ہو گئی یہ دیکھیں یہ سردیوں کے لیے بھی چیار ہوگی اور گرمیوں کے لیے بھی چیار ہوگی voices سردیوں میں یہ ڈالیں اے وہ ڈالیں میں کہتی ہوں کہ یہ سردیوں گرمیوں کی مٹی ہے میں نے کبھی پورٹوں میں سردیوں میں اریگ اور مٹھی نہیں ڈالیں کیونکہ میں پانی کو کیا پانی میںKonمر کرلی ہوں کہ سردیوں میں بودوں HEpad میں پانی زیادہ دیتی ہی نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہوتا کہ اس میں کوکوپیٹ میں مکس کی آئی ہے تو پانی میں نہیں ہی دیتی اس لیے میں سردی گرمی کی مٹی اس جیسی ہی بناتی ہوں اب یہ گرمیوں میں بھی اچھی طرح یہ مچھلا وارٹر کو بھی ہولڈ کرے گی یہ پودھوں کو خواد بھی مل گئی اور اچھا مٹی جل بھی مل گیا انشاءاللہ ملکی ہوں نفسیڈیوں میں اپنا ڈھیروں خیال رکھے گا اوکے اللہ حفیظ